ایکنومی کلاس سے دس پرسنٹ زیادہ قرائے دے کر آپ بزنس کلاس میں ہوای سفر کر سکتے ہیں سرکاری ائرلائن کمپنی انڈیا نے خاز سکیم کے ذریعے ریاتریوں کو ایسی سہولیت دینے کا اعلان کیا ہے مہنگے ہوتے ہوای اندھن کی وجہ سے جب کراہے میں کمی کرنا ائرلائن کمپنیوں کے لیے مشکل ہو گیا تو انڈیا نیک نیا راستہ اپنایا خاص بات یہ ہے کسے آمدنی تو بڑھے گی ہی بزنس کلاس میں کھالی رہنے والی سیٹوں کو بھڑنا آسان ہوگا نئے سکیم کو کمپنی نے کلاس اپارٹ کا نام دیا ہے ابھی بزنس کلاس کا کراہے ایکانومی کلاس سے عمومن پچاس پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے نئے سکیم میں ایکانومی کلاس سے صرف دس پرسنٹ زیادہ کراہے دے کر آپ بزنس کلاس میں سفر کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ ہی لینا ہوگا جانکاروں کی رائے ہے کہ نئے سکیم سے انڈیاں کو ان یاتریوں کو لبھانے میں آسانی ہوگی جو نیچی ائرلائن پر جا چکے ہیں انڈیاں ائرلائنز نے جو یہ سکیم نکالی ہے بزنس کلاس کی کہ فل فیر ایکانومی اگر آپ ٹکٹ دیں گے تو آپ بزنس کلاس میں ٹرائول کر سکتے ہیں اس سے کافی سارے ایگزیکٹیوز جو کی اوفیشل کمپنی ایکاؤنٹ پر ٹرائول کر رہے ہیں وہ بھی اور کافی سارے پیسنجرز جو کی انڈیاں ائرلائنز سے دوسری ائرلائنز پر جا رہے تھے وہ واپس انڈیاں ائرلائنز پر آ جائیں گے انڈیاں کے اے تھری ٹو زیرو قسم کے ویمانوں میں بزنس کلاس کی بیس سیٹے ہوتی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ سیٹے اسی طرح کولکاتا سے مومبئی کا بزنس کلاس کا آنے جانے کا کرایا 32,000 روپے سے بھی زیادہ ہے نئے سکیم میں یہ خلچ گھٹ کر لگ بھگ 24,000 روپے ہو جائے گا دوسری کمپنیاں جیسے جیٹ اور سہارا نے انڈیاں کی نئے سکیم کو لے کر ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا ہے ابھی پرائیویٹ اور سرکاری دونے ائرلائنز کے بزنس کلاس کے کرایاں لگ بھگ برابر ہیں پرائیویٹ ائرلائنز کا ماننا ہے کہ بہتر پروڈکٹ کے لئے لوگ ہر قرائے دینے کو تیار ہوں گے شیشیر سنہا آواز دلی